ریل سٹیٹ میں بڑھتی ٹیکس چوری پر آئی ایم ایف نے تشویش ظاہر کر دی ہے محصولات کے پاکستانی نظام پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ آئی ایم ایف نے ریل سٹیٹ سے ٹیکس کی عدم وصولی پاکستان کے لیے نقصان دے قرار دے دی ہے ریل سٹیٹ میں بڑھتی ٹیکس چوری پر آئی ایم ایف نے تشویش ظاہر کر دی ہے محصولات کے پاکستانی نظام پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اس پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے اکرام ہوتی سے اکرام ہوتی بتائیے گا آئی ایم ایف کی جانب سے مزید کیا کہا گیا جی سب سے بڑی نشان بھی جو آئی ایم ایف نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤزن سسائیٹیز جو ہیں ان سے ٹیکس لینے کا ابھی تک میکنزم ہی نہیں بن سکا گزشتہ دس پندرہ بیس سال سے جو ہاؤزن سسائیٹیز بند رہی ہیں میں ٹیکس کی عدم وزولی جو ہے پاکستان کے لیے بہت سخت مقصدے بن چکی ہے اگر یہ ٹیکس میں کٹھا نہ کیا گیا تو پاکستان کے خسارے بھی کام نہیں ہوں گے ڈیویلپنٹ کا کام بھی نہیں ہو سکے گا بینکنگ کی سسٹم کے ذریعے جو لینڈ اینڈ پر ٹیکس کی عدم وزولی ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا آئی ایم ایف نے اور کہا ہے کہ سسٹم کے غیر موثر ہونے کی وجہ سے ریل اسٹیک ٹیکس نیکس میں لانا مشکل ہو رہا ہے نان فائلر پر ٹیکس کی شرعہ مزید بڑھانا ہوگی ایبی آر حکام نے آئی ایم ایس کے نان فائلر پر شرع ٹیکس بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی ہے وفاق وعصوبوں کے درمیان یہ ریل اسٹیکس ہے اس سسٹم کو مربوط کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے اچھا اکرام یہ کہیے گا کہ آئی ایم ایف نے جس طرح کہا کہ ریل اسٹیک کے اوپر ٹیکس لگایا جائے کیونکہ تجاویز دی گئی ہیں کہ کس طرح ٹیکس لگایا جائے کیونکہ پاکستان میں تو بیس سال سے کوئی ایسا میکنزم نہیں بنایا گیا جس کے تھوہ اس تمام طرح صورتحال کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائے جائے جی آئی ایم ایف نے گزنشتہ پندرہ سال سے یہ بینچ مارک دے رکھا ہے کہ ایک تو آپ نے ٹیکس کی حصولی پوری کرنی ہے اور وہ اس بنیاد پر کرنی ہے کہ جو ڈی سی ریٹ ہے ٹیکس کا اس میں یہ کرنا ہے کہ قیمت کم سے کم کیا ہونی چاہیے کہ اس پلات کی اس کے مطابق ٹیکس لینا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ جو آپ قیدہ فرق کرتے ہیں وہ کیش پہ نہیں ہونی چاہیے وہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے ہونی چاہیے انہیں قیمت کے کم کر دینے اور کیش کو بینکنگ سسٹم کے ذریعے منتقل نہ کرنے کے بنیاد پر ٹیکس چوری ہو رہی ہے اور اس سٹم کو ٹھیک کریں وہ دوسرا وفاق کا جو نظام ہے ٹیکسیشن کا ریل اسٹیٹ کا اور پراپرٹی کا اس کو مربوط کریں صوبوں کے ذات تاکہ صوبوں سے آپ کو انپوٹ ملے اور آپ صحیح ٹیکس اگھٹھا کر سکیں جی اکرام ہوتی بہت شکریہ آپ کا